صرف آپ کے گھر میں سے آپ ہی جنہیں اندیکھی مخلوقات کہا جاتا ہے جنات بھوت جیفرنٹ قسم کے جو الفاظ استعمال کی جاتے ہیں انہیں محسوس کر سکتی ہیں اور دیکھ سکتی ہیں کہ کچھ اور افراد بھی ہیں میں نے بتایا جیسے میری دادی میں تھا بہت زیادہ اس کے بعد میں اپنے فادر میں نے کبھی زیادہ ہمیں بتایا نہیں وہ شاید بچوں کو اس لیے نہیں بتاتے تھے کہ بچے ڈرور جاتے ہیں لیکن ہم بہن بھائیوں میں یہ مجھے ہی یہ چیز حاصل اللہ کی طرف سے تھی اس نے ایک جگہ پہ سٹیر کرنا شروع کیا اور رونا اس کا رنگ پکل پیلا پڑ گیا تو جب میں نے دیکھا تو مجھے اس جگہ پہ وہ چیز دھنزر آئی وہ میری بیٹی کے سسرال میں کوئی اس طرح کی مخلوق تھی جو عورت کی شکل میں تھی اور بال کرلی اور بکھرے وے اور کافی ڈارک کلر ان کی آنکھوں میں سرخی تھی کافی زیادہ جو خوفناک درانے والا چہرہ تھا تو وہ بچی دیکھ کر در گی تھی اور سہم گئی تھی ویسے بچوں کو نا چھوٹی عمر میں ان کو مخلوقات نظر آتی ہیں جانوروں کو جانوروں کو یہی میں کہنے والی تھی آپ نے بتایا کہ آپ کے دبائی دیا فلیٹ تھا وہاں پر بھی آپ نے کچھ ایکسپیرینس کیا پھر آپ کی جو ابائی گھر تھا اس میں ابھی والا جو آپ کا گھر ہے اس پر بھی کچھ ایسے سینریو ہے اس میں بہت کچھ ہوا اس کے تو اتنے واقعات ہیں ایک تو میں کتنے عرصے سے رہ رہی ہوں اس گھر میں میں بی سکھر سال سے رہ رہی ہوں اچھا ہوا یہ کہ ایک دفعہ ہم رات کو جیسے بچوں کے ساتھ میرے ہزبن باہری تھے میں چھوٹے بچے چھوٹے تھے تو مجھے چھت پہ نا جیسے ہم لوگ سب لیٹے ہیں چھت پہ بڑی گہماں گہمی بہت جیسے کوئی چیل قدمی ہو رہی ہے میں کہتا تھا یہ ماملا کیا جب جا کے دیکھتی تھی خموشی جیسے ہی نیچے آکے گمرے میں لیٹتی تھی پھر لگتا تھا کوئی فنکشن ایونٹ ہو رہا ہے بڑا پہلے قدموں کی آواز اور اسان چلنے پھرنے کی آوازیں آتی تھی ایک دن بہت گہماں گہمی کی آواز تھی جیسے کوئی فنکشن برتنوں کی آوازیں بات تو ہی کرنے کی اور وہ language آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں بہت خموشی سے گئی اور دروازے میں ایک سراغ سا تھا میں نے دروازہ کھولا نہیں میں چپکے سے گئی تو وہ بہت سی مجھے مرد اور عورتوں کی شکل میں ہی جیسے وہاں روشنی ہیں اوپر بچے ہیں لیکن ان کے کلر تھوڑی ڈیفرنٹ تھے چمکتے ہوئے چہرے تھے اور وہ جیسے کچھ کھا پی رہے ہیں تو وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ کوئی اور برادری ہے اور بیرے چھا تو استعمال ہو رہی ہے کسی فنکشن کے لیے پھر میں خموشی سے نیچے آ گئی پھر بچوں کا اور میں گھر کا آئیتل کرسی پڑھ کر ہسار کر لیتی ہوں کلشری پڑھ کر وہ میں نے ہسار کریا کہ کوئی نقصان دینا ہو اور ان میں سے ایک چیز ہوتی تھی جب میں بچوں کو سکول بیج کر اپنے گھریلو کام کاج میں ہوتی تھی تو میری سیڑیاں ہیں ون یونٹ ہاؤز ہے تو ٹوی لانج سے سیڑیاں ٹوی لانج میں تو اس سیڑی پہ مجھے ایک بارہ سال کی بچی نظراتی تھی بارہ سے تیرہ سال کی جس نے گھٹنوں تک فروک پہنے ہوتا تھا نیچے پتلی پتلی تانگے اور ننگے پاؤں اچھا وہ بچی نا کھڑی شیڑیوں پہ مجھے جو نظراتی تھی وہ بس دیکھتی رہتی تھی مجھے میں نیچے کام کر رہی ہوں وہ مجھے دیکھتی تھی یعنی ایک مرتبہ سے دادہ مرتبہ آپ کو نظراتی تھی کئی مرتبہ اور میں ہمیشہ پوچھتی تھی کہ کیا کام ہے تمہیں کچھ بولنا ہے تم ٹھیک ہو تم یہاں کیا کر رہی ہو میں سے مخاطب ہوتی رہتی تھی کمیونکیٹ کر سکتے ان کے ساتھ ہاں کر سکتے اور یہ ہوتا ہے کہ ان کا کوئی بول کے آپ کو جواب نہیں دیتے اور ڈیفرنٹ کیسز میں ڈیفرنٹ بھی ہو سکتا لیکن مجھے جو ایکسپیڈینس رہا وہ یہ کہ وہ آپ کے مینٹلی آپ سے کمیونکیٹ کرتے آپ کو ایک آنسر آجاتا مجھے کہتی تھی کہ میں یہاں رہتی ہوں یہ تو میرا گھر ہے آپ یہاں کون ہے جیسے اس کو یہ تھی یہاں کون ہے تو میں نے کہتی تھی کہ تمہاری فاملی کدر ہے تو وہ سب چھت پہ اس کی فاملی رہتی تھی اس کے پیرنٹس تھے اس کے بہن پائی تھے سبلنگز تھے آپ اسے بول کے بات کرتی تھی میں بول کے بات کرتی تھی میں تو بات کام کرتے ہوئے میں نے کہا تم مجھ سے درتی تو نہیں ہو تم نے مجھے کہا کر رہا تم تو بچی ہو تو مجھے کہتی تھی تو وہ کہتی تھی نہیں وہ اچھا لگتا آپ کو دیکھنا وہ دیکھتی تھی وہ بچوں کو دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی تم کھیل نہ چاہتی تھی تو بچوں کو سامنے نہیں کرتی بچے کونسا اچھا اسی میری عادت ہے میں بیٹھا ہوں کوئی چیز مجھے پتا چل گئی بچے کہتے ہیں اب آپ نے کیا دیکھا ہے اور میں کوشش ہوتی ہے انہیں نہ بتاؤں کہ وہ پینک کر جائے مجھے تھی